اسلام سر جی بٹا جی سر میں نے میری نا انگلیوں میں نا ہاتھ کی انگلیوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں چھوٹے دانے بن گئے ہیں اور اس پر ایچنگ ہوتی ہے اور جب وہ پھٹتے ہیں نا جہاں ان کا پانی لگتا ہے وہ اور ہو جاتے ہیں آپ کو بتانا پڑے کا کیا سوال ہے کیونکہ آواز نہیں آئی بالکل بھی سر میری نا ہاتھ کی انگلیوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں چھوٹے دانے بن گئے ہیں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں دانے بن گئے ٹھیک ہو گئے بات جی سر اور اس میں ایچنگ ہوتی ہے اور وہ پھڑ جاتے ہیں اس کا جا پانی لگتا ہے وہاں پہ اور بن جاتے ہیں آپ نہاتے کتنی دفعہ دن میں یا ہاتھ مو کتنی دفعہ دوتے ہیں دو دفعہ نہاتے ہیں ماشاءاللہ صبح شام نہاتے ہو کمال آدمی ہو اور وضو کرتے ہو نماز پڑھتے ہو جی سر اور تولیہ کا استعمال کرتے ہو جوب کا بتاکہ جی سر اچھا کام کیا کرتے ہو جوب کیا کرتے ہو جوب تو نہیں ابھی تو میں سٹوڈنٹ ہوں اچھا ماشاءاللہ 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 ڈاکٹ صاحب سے بات کرو یہ کیا جوب کیا بتا ہے یہ کہنے میں بھی سٹوڈنٹ کہنے پاؤں کی اور ہاتھوں کی انگلیوں میں چھالیں یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکزیما جس کو چمبل کہتے ہیں جب ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں چھالے بنجے جس طرح خواتین کے بنتے ہیں تو ہم ان سے کچن کے کام کا پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں بی بی آپ کچن میں جاتی ہیں گنڈا تھوم لسن پیاز آٹا وہ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں ہم میں کہتا ہوں بیٹا گلاوز پہنتی اور ڈاٹ سب گلاوز نہیں پہنتی یعنی ان کا جواب یہ ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ کا کتب بھائی کہ میں گلاوز نہیں پہنتی تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں پہنتی تو ایک عورت نے مجھے کہا اس کا میاں بھی ساتھ بیٹا تھا کلینک کہتی جی آپ گلاوز پہنت کہ مجھے آٹا گوند کے دکھائیں تو میں تو چپ ہو گیا اس نے کہا کہ ڈاٹ سب آپ کے میں نے ٹی وی پروگرام دیکھے ہیں میں نے آپ کو ہر جگہ سنایا آپ یہ گلاوز کا جو نور دیتے ہیں آپ پہلے کبھی خود گلاوز پہنت کہ مجھے کام آٹا گوند کے دکھائیں اگر آپ سکسیسفل ہو گئے تو سم سم خواتین آٹا گوندیں گی گلاوز پہنت تو بات یہ کہنے کی ہے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا یہ اس سوال کا جواب جو آپ نے پوچھا ہے وہ واقعی میرے پاس نہیں ہے کہ گلاوز پہن کے میں نے کبھی آٹا نہیں گوند میں تو اس کا بغیر بھی نہیں ہون سکتا میں تو میں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں اس کا تو ایک یہ بات ہے دوسرا پھر یہ جو خواتین ڈیٹرجنٹ سے کام کپڑد ہوتی ہیں یہ جو ڈیٹرجنٹ ہیں ان میں کپڑد ہو رہی ہیں وہ ڈیٹرجنٹ لگ رہا ہے کیمیکل لگتا ہے یہ تو ان کا پرابلم یہ جو بچہ ہے یہ ینگ بچہ ہے یہ ینگ بچہ جو ہے بچے کا کرتے ہیں کئیوں کو ابسیشن ہوتا ہے ہاتھ بار بار دھونے کا اٹھے بار بار بھی ہاتھ دھونا وضو پانچ وقت کا آپ کرتے ہیں بہت اچھا ہے صبح آپ نے آئے یہ بچہ شام کو تو بہت ہو گیا اب ہر وقت آپ کوئی مچھلی یا کوئی آپ مگرمچ تو نہیں ہے کہ پانی کے اندر ہی کوئی سرن ہے وہ سکن جو ہوتی ہے اس پہ نشان آ جاتے ہیں ٹھیک ڈاکٹ سب اگر انگلیوں کے بیچ میں نشان آ جائیں یا دھانے بن جائیں یا لائنے بن جائیں پاؤں کے اور ہاتھوں کے اس کو ہم فنگس کہتے ہیں یہ فنگس ہے وہ یہ فنگس ہے جب انگلیوں میں آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اروسیو انٹری ڈیجی ٹیلیس بلاسٹومائی سٹی کا یہ بیماری کھان ہاں ہے فنگسی گا فنگسی گا فنگسی گا ان کے جوتے بند ہوتے ہیں اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کبلہ صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو دونوں کو کہتا ہوں بھی صبح واک کیا کرو میں آپ کو آتا گھنٹا کا چکر برسک واک کرو جوگنگ کرو اور آپ نے جوگرز پہنے ہو اور آپ ریگولر کرتے ہو تو تین چار ماہ کے بعد گرمیوں کے سیزر میں سویٹنگ کے بعد پسیرنے کے بعد آپ کی انگلیوں کے درمیان میں وہ وائٹ نشان اور زخم بننے شروع ہو جائیں گے آپ کہیں گے یہ تو مجھے تو وہ جوگنگ کر کر کے اور میرے تو یہ ہو گیا تو وہ کیا مطلب ہوا وہ جو پسینہ آ رہا تھا اس نے فنگس پیدا ہے ایک بات میں اور کرتا چلوں جوہینلزبرگ میں میں نے شاید ایک دفعہ بات کی تھی ساؤتھ افریقہ میں جتنی وہاں مساجد ہیں وہ فلی وال ٹو وال کارپیٹڈ ہوتی ہیں تو ہم میٹنز پہ جاتے رہتے ہیں تو وہاں کے جو مسلمان پانچ وقت نماز ادا کرتے ہیں ایٹی پرسن کو پاؤں میں فنگس لگا ہوئے انہوں نے ریسرچ کی کہ یہ جو مسلمان ہیں جو پانچ وقت کے نمازی ہیں یہ وہاں مسجدوں میں پڑھتے ہیں یہ کیا وجہ ہے تو پتا کیا چلا کہ جب وہ آپ وضوح کرتے ہیں وہاں اور کارپیٹ پہ آپ خوش نہیں کرتے کارپیٹ وہ جو فرے کارپیٹ کی ول وہ آپ کی ول کو اگر آپ کے پاؤں میں فنگس ہے تو میں اس پہ چلوں گا مجھے لگے گی قبلہ صاحب جاتے ہیں ان کو لگے گی تو جو جو شخص جائے گا پاؤں تو ڈرائی نہیں کیے وضوح کیا اور ساتھ ہی کھڑا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں